سبسکرائب تو می چینل اور ہٹ بیل آئیکن سو یو نیور مس اینی ویڈیو فرم می چینل ہرہ سادیہ دربار شام پہنچی ہیں بسرے سے یہ حضرت حلیمہ سادیہ کی بیٹی ہم تو ان کی غبر پہ جاتے بھی تکلف کرتے ہیں نا جب مدینہ میں جاتا ہے نا شیعہ تو حضرت حلیمہ سادیہ کی غبر پہ شیعہ کنارے کر کے نکل آتا ہے بھئی کیوں نہیں جا رہے بی بی کی غبر پر کہنے دودھ تھوڑی پلایا تھا ہمارا بھی مزاج بھی کچھ کھارے پانی کا ہے بھئی حضرت حلیمہ سادیہ نے دودھ نہیں پلایا تھا تو کیا پیار سے نبی کو دیکھا بھی نہیں تھا سرکار کو گودھ میں بھی نہیں اٹھایا تھا تو اسی محبت پر محبت کرو کہ سرکار تو جہاں کو حضرت حلیمہ سادیہ نے گودھ میں اٹھایا پیار کیا بچپن کی جتنے موجزات ہیں سرکار کے بھئی حضرت حلیمہ نے نقل کی ہیں فرمانے لگیں میری بکریوں میں ایک بکری سوکھ رہی تھی مجھے خوف تھا کہ اب مرتی ہے یا جب مرتی ہے میرے محمد نے دیکھا ایک مرتبہ نگاہ بھر کے اسے دیکھا وہ ساری بکریوں میں زیادہ صحت مند ہو گئی ارادہ کیا تو وہ بکری صحت مند ہو گئی اور جب تک نبی نے چاہا وہ دودھ دیتی رہی یہ ایک ایک بات ہے ان کی بیٹی ہے حرہ سادیہ جی پہنچئے ہیں بسرہ سے شام کے دربار اندر دربار سجا ہوا ہے کرسیاں لگی ہوئی ہیں باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہوگا کہ ایک مرتبہ دروازے پر شور مچا وہ اندر آنا چاہتی ہیں سپاہی انہیں اندر آنے نہیں دے رہے انہوں نے پوچھا حاکم شام نے آخر کیا ماجرہ ہے دروازے پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے حرہ سادیہ ہیں اندر آنا چاہتی ہیں بسرے سے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے مل کر جانا ہے کہا فوراں بلالو تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تاجب ہونے لگا آخری عورت کون ہے جسے ایسے بلائے گیا اور جب اندر آئے تو کہا کرسی پر بیٹھو کہا نہیں میں کھڑے ہو کے بات کروں گی پھر ایک شخصی آواز آئی کہ حضور یہ کون ہے کہنے لگے تم نہیں جانتے کہنے لگے جب جنگے سفین کے اندر علی کا لشکر مزمہل ہو رہا تھا علی کا لشکر بھاگ رہا تھا تو یہ ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتا ہو علشکر واپس آ گیا اللہ اکبر آباز دیکھر کہنے حرہ کیسے آنا ہوا ہے بسرے سے یہاں آئی ہو اتنا لمبا سفر کہنے لگی تمہارے حاکم نے تمہارے گورنر نے ظلم و زیادتی کی حد کر دی لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا نائنصافیاں عام ہو گئی ہیں اسے معذول کرو تو کہنے لگا پہلے مجھے اتنا بتاؤ علی زندہ ہے یا مر گئے مولا کی شہادت ہو چکی تھی کہنے لگا یہ بتاؤ علی زندہ ہے یا مر گئے تو ایک مرتبہ حرہ سادیہ نے ایک جرت مندانہ لہجے میں آواز دے کر کہا علی نہیں مرے عدالت مر گئی ہے کیا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو کہ معذول کرو اپنے گورنر کو فوراں کاتب کو حکم دیا کہ نامہ تیار کرو اور معذولی کا نامہ خود حرہ کے ہاتھوں پہ رکھے کہا لو تم لے جا کر اس کو دو ہم اسے معذول کر رہے ہیں حرہ نامہ لے کے لوٹنے لگی تو آواز آئی حرہ ایک سوال کا جواب تو دو ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں ہم بھی تو انصاف کرتے ہیں اب جملہ سنیں تاریخ کا جملہ ہے حرہ سادیہ نے ایک مرتبہ مر کر دیکھا اور کہا عزت بچانے کے لیے عدالت اور ہے اللہ کی خاطر عدالت اور ہے یہ جرت سلوات پہ حضر محمد و حالی محمد و حالی محمد محمد و حالی